میں استعمال ہوتی ہے اب اگر آپ زبردستی وہاں پہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے اور ناج گانے کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو اس بات کی اجازت قتم نہیں دی جا سکتی سیال کورٹ میں سٹیڈیم موجود ہے اتنا بڑا سٹیڈیم ہے ہم اکثر سیال کورٹ سٹیڈیم میں جلسے کرتے رہے ہیں آپ آئیں آپ سٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہیں ہم آپ کو خود پیشکش کرتے ہیں آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ سٹیڈیم نہیں بھر سکیں گے اور سٹیڈیم کیونکہ بہت بڑی جگہ ہے اس لیے آپ نے چرچ کی جگہ پہ انتخاب کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور مسیحی برادری کے جذبات کو ہم مجرور نہیں ہونے دیں گے مسیحی برادری کے پاسٹر صاحبان چرچ کے منتظمین اور مسیحی برادری کے نوٹیبلز نے نہ صرف تحریری طور پہ بلکہ انہوں نے بیانات کے ذریعے بھی اس عمل کی شدید مضمت کی ہے کہ چرچ کی زمین کو سیاسی اجتماع کے لیے استعمال کیا جائے ہائی کوٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن بھی کی ہے سبران نیازی صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کو بھرپور تعاون دیں گے آپ سیال کوٹ کے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں کوئی آپ کو نہیں روکے گا آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں آپ کی منچہ ہے مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ کرسچن مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیح بھائیوں کا آپس میں دنگا فساد ہو جھگڑا ہو خدا نہ خاستہ خون بہے تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس زمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے سیال کوٹ میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی اگر لانی پڑی تو ہم لائیں گے میں اب دوبارہ واضح کر دوں آپ کو سٹیڈیم موجود ہے سیال کوٹ کا بھرپور جلسہ کریں بسم اللہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں سیال کوٹ کے اندر مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ مذہبی ایشو بنائیں گے مسیحی برادری کے جذبات کو مجروع کریں گے مسلم مسیحی فسادات کروانے کی کوشش کریں گے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو مجھے اس پر کہنے میں کوئی اور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سیال کوٹ کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ مذہبی ایشو کریٹ کریں چرچ والے نہیں چاہتے کہ آپ ان کی زمین استعمال کریں جو کہ مذہبی رسومات کی استعمال ہوتی ہے آپ زبردستی خسنا چاہتی ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ کل کو مسلم لیگ لون اعلان کر دے کہ ہم کسی مذہبی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتی ہیں یا مذہبی جھوڑ دیں ہم بنی کالا میں جلسہ کرنا چاہتی ہیں آپ اپنی گراؤنڈ دیں گے تو آپ کس حق سے مسیحی برادری سے ان کا گراؤنڈ مانگ رہے ہیں تاریخی طور پہ سیال کوٹ میں جب بھی جلسے ہوئے ہیں سٹیڈیم میں ہوئے ہیں ہم نے جب بھی جلسے کی ہے سیال کوٹ کا سٹیڈیم کو بھرا ہے اب چرچ کی گراؤنڈ میں اگر دار صاحبان بزد ہیں ویسے بھی دار صاحبان کو بہت فہم و فراست کے مالک ہیں بڑی بڑی دلیلیں دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جالی ڈگری کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والے لوگ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے لابے اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ اگر اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور مذہبی منافرت پھلانے سے باز نہ آئے اور چرچ کی جگہ پر زبردستی جلسہ کروانے کی کوشش کی تو جیل کی سلاخیں ہیں پھر ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ اس بات کی زمانہ دیتا ہے کہ ایک ایک مسیحی کی ایک ایک مائنورٹی کے ممبر کے حقوق کا تحفظ ہوگا پرچم میں سفید رنگ ان کے حقوق کے تحفظ کا زامن ہے آئین پاکستان میں حقوق درج ہیں چرچ کی زمین کی بے حرمتی کی گئی تو تحریک انصاف سے بدلہ لیں گے اور وزیرالہ کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ مذہبی منافرت پھلانے کی اجازت نہیں ہے یہ پرائیوٹ پراپٹی چرچ کی ہے چرچ کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے مسیحی برادری اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں ہم کسی صورت میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی صورت بھی مسلم مسیحی فسادات نہیں ہونے دیں گے اب تھوڑی سی بات آج کی کاروائی کے حوالے سے کر لیں ایف ای اے کی کاروائی پہ فواد چودری صاحب کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں کبھی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو کبھی کیس کے حقائق کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو واضح کر دوں آپ کا نام نہاد وزیر اعظم جو دونوں ہاتھوں سے ملکی معیشت کو لوٹ کے گیا ہے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر کے گیا ہے ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ اس معیشت کو اس ڈوبتی بھی معیشت کو بچایا جائے ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر کی جائے ساڑھے تین سال عمران نیازی نے پاکستانی عوام سے انتقام لیا چور چور ڈاکو ڈاکو کر کے لوگوں کو توجہ اور طرف کروائی اور دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا فراغ ہوگی اور اس کے خاند نے بنی گالا میں بیٹھ کے قوم کے اربوں روپے لوٹے ہیں کیس تو ان کا بنتا ہے اب ادھر جو پروسیکیوٹر ہیں جس کا لیٹر بہت لہر آیا گیا چلایا گیا فواد صاحب کو بھی بڑا دکھ ہوا تو یہ فواد صاحب کے ذاتی دوست تھے سکندر ذلکرین ان کا نام ہے ان کی فیس میں سے آج بھی کمیشن کی عادت نہیں گئی اس ٹاؤٹ کو آج بھی اس کی فیس میں سے کمیشن جو ہے فواد چودری کھاتا ہے اصل میں آتے پڑی ہو نا بچپن میں جس کی آنکھ ہی کرپشن میں کھلی ہو جب چاچا چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودری صاحب تو سب سے آپ کو رشوت کی اور کمیشن کی عادت ہے حامد خان نے کتاب میں لکھا اب وہ عادت رشوت کی پڑ جائے تو آپ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو بھی نہیں چھوڑا آپ اس سے بھی فیس میں سے کمیشن لیتے رہے یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانا بند کرنے فواد صاحب ہم بھی نہیں پتا کہ یہ پروسیکیوٹر آپ نے لگایا اور اس پروسیکیوٹر نے جو درخواست دی کہ مجھے اس کیس میں نہیں آگے چلنا کیس کی ویڈرال کی درخواست نہیں ہے کیس کی پیروی بند کرنے کی درخواست نہیں ہے درخواست یہ ہے کہ میں کیس میں مزید پیش نہیں ہونا چاہتا یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایک ہمارے مخالف کو راو سمی جن کا نام ہے لاہور بار کے صدریں ہمارے مقرر کردہ پینل کے خلاف الیکشن لڑا ان کو پروسیکیوٹر لگا دیا گیا اب راو سمی کی پروسیکیوٹر کی اور سکندر زلکنین پروسیکیوٹر کی آپس کی لڑائی تھی کوٹ کے اندر بھی ان کی چپکلش نظر آتی تھی اب اگر آپس کی لڑائی میں ڈی جی ایف آئیے نے عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے نے اگر کوئی اقتماد کیے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ درخواست گیارہ تاریخ کی ہے جو پروسیکیوٹر نے جمع کر آئی تو وہ گیارہ تاریخ کو تو سناؤلا اباسی ڈی جی ایف آئیے تھے عمران خان کے ہینڈ پک عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے تھے تو اس سے شہباز شریف کے ان کی حکومت کا کیا لینا دینا ہم نے تو بھی چارج ہی نہیں لیا تھا یہ فواد چودری صاحب جو ایف آئیے کے حوالے سے چیم اگویاں کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کمیشن وغیرہ کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ چھوڑے اس بات کو آپ کو پروسیکیوٹر لگا دیتے ہیں پروپر فیس لینا آکے اگر فیس لینی ہے تو یہ ٹاوٹوں کی طرح جا کے وکیلوں سے کمیشن لینا پروسیکیوٹر کہنا یار فیس دوی پرسنٹ میں نو دے دے یہ مجھے خلیل طریقہ صاحب نے درسکی کی کہ چالیس فیسد مجھے دے دے یہ حرکتیں اب آپ چھوڑ گئے آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ظلے میں بھی ہم آپ کا مقابلہ کریں گے آپ کے قزن فرو خلطاف جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کر بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ جلم میں آپ کے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو میں آخری بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں سیال کوٹ میں مذہبی بنیادوں پر انتشار پھیلانے کی مذہبی منافرت پھیلانے کی خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی متبادل مقامات موجود ہیں آپ جلسہ کرنا چاہیں سو بسم اللہ جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے جنہیں سیال کوٹ میں چرچ کی زمین کی حرمت کا خیال نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ مذہبی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا گرفتاریاں ہوں گی آپ جگہ تبدیل کریں نہیں کریں گے تو سب کو جیل جانا ہوں حجیل سر آپ سے اور خلیل تاہر سنگل صاحب دونوں سے سوال ہے کہ اس جگہ پر کیا پہلے کبھی کسی قسم کا کوئی سیاسی جنسہ ہوا کہ ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں جان وائٹ جو برطانیہ کا یہ پراپٹی بھی چرچ آف انگلینڈ کی ہے آج تک مسیحی کنمنسن جس کو ہم کہتے ہیں جتماع یہ ہمارے کچھ کہ آپ کے جو کامرمین ہیں یا دوسرے 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 وہ بھی سیال کوٹ سے ان سے پوچھ لیں آج تک وہاں پہ کوئی سیاسی جتماع نہیں ہوا اور آج اسی لیے پورے پاکستان میں ہم نے کال دی ہے کہ پور عمل رہ کر کچھ لوگ سیال کوٹ پہنچ رہے ہیں ہر شہر میں ہم اتجاج کریں گے اور عثمان دار نے کال جو دھمکی دی ہے مجھے اپنے اس کے بندے کے ذریعے اس کا نام ہے پتہ نہیں کیا تھا بھٹی کہ ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دے گو تو میں پھر کھڑا رہا ہوں کہ آئے میری ٹانگیں توڑیں میں بڑکا رہا ہوں میرا دوسرے ایم کی ایک کام میں اپنا تارکیل اس کو گھلے سے پکڑے وہاں پہ گسیڑتے رہے ہیں تو یہ ہم بدماشی نہیں چلنے دے گے یہ پھر عثمان دار صاحب کو پتہ چلے گا اور سب سے بڑی بات جو ہمارا ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹری جو کمیشن ہے جو اپنا ہے ہاؤس آف لارڈز میں وہاں پہ پاکستانی نزاد مورس صاحب ہیں مورس جان صاحب انہوں نے رات کو تمام میٹنگ بلا کے انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو خاطر لکھا ہے کہ میں پاکستانی مسیح ہوں لیکن یہاں ہاؤس آف لارڈز میں اس گروپ کا انچارج ہوں تو خدا کے لیے ان کو رکھیں کہ یہ مسلم مسیح جو ہمارے بل طارت صاحب فرمارے تھے یہ فسادہ تناہ کروائیں یہ جہاں مرضی چاہتے ہیں جلسہ کریں جس طرح طارت صاحب نے پر پایا ہے کہ چرچ کی لینڈ پہ وہ مقدس جگہ ہے وہاں پہ ہم یہ ناجگانہ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے طارت صاحب گرفتاریوں کے حوالے سے گرہ بات کرنے تو وہ پی ٹی آئی کہ یہ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اب ان کے جلسے جو ہے وہ انتہائی کامیان ہو رہے ہیں مریم نواز کی جلسے بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ بھی عوام دکھائی دے رہی ہے تو کیا کہ کہ اب آئندہ حکمت عملی کیا اور لندن سے آپ ابھی ابھی آئے ہیں لندن میں ہو کیا رہا ہے لندن کی سیاست کیا کہہ رہی ہے دیکھئے پہلے یہ ہے کہ جلسوں کی بالکل اجازت ہے جہاں مرضی کریں آپ جہاں پہلے آپ کے جلسوں کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے سیکیورٹی بھی دی ہے باقی معاملات بھی دیکھیں تو ہم جلسے تو نہیں روک رہے آپ کے جلسے آپ جہاں مرضی کریں اور دیکھئے جیلہ میں جو جلسہ کیا بالکل فلوپ آپ کے سامنے ہیں حقائق تو دیکھئے لندن میں ہم اپنے قائد سے ملاقات کرنے گئے تھے مجیشت کے معاملات ہیں ملک کے باقی معاملات ہیں تو ہم رہنمائی حاصل کرنے گئے دیکھیں ایک انفرومن ہماری ڈسکشن تھی تو ہم خوش واپس آئیں اور اللہ خیر کرے گا اس ملک کو مسائل سے جو گھمبیر مسائل دربیش ہیں اس سے نکالنے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ پہلے بھی بن چکی تھی مزید بہتری لارے تو انشاءاللہ اس ملک کو اس کے کشتی کو بھور سے نکالیں گے میاں صاحب واپس کا بار ہے گفتوکو تو ہوئی ہوگی ان کے واپسی کا پلان بھی ڈسکس ہوگا دیکھ یہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا